سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ آج ملک میں کیا کیا خبریں سرگرم رہی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے جو بجٹ ریوائز کرنے کو کہا تھا پاکستانی حکومت کو تو نیشنل بجٹ ریوائز کیا گیا اس کے بعد آج چودہ اشاریہ چار آٹ ٹریلین یعنی چودہ ہزار چار سو اسی ارب روپے کا یہ جو بجٹ تھا وفاقی بجٹ وہ کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا اس میں کچھ چینجز لائی گئی ہیں جس میں دو سو پندرہ ارب روپے کے نئے ٹیکس آیت کیے گئے ہیں لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی جو ہے وہ بتاثر نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پر کس حد تک بوجھ پڑتا ہے ان کا دعویٰ کس حد تک سچا ثابت ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے لیکن جناب جو آج سب سے افسوسناک بات یہ رہی کہ کورم پورا نہیں تھا اور ہم نے دیکھا کہ یہ پہلا ایسا بجٹ تھا جس میں کوئی ہمیں وہ گرما گرمی نظر نہیں آئی ماحول میں وہ تناؤ نظر نہیں آیا بڑا پور سکون انداز میں آج جو بجٹ سیشن تھا وہ گزرا کیونکہ اکثریت جو تھی ایوان کی وہ خالی تھی اس میں آپ کے ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن بینچز ہوں اپوزیشن میں سے ماشاءاللہ صرف دو عراقین ایسے تھے جو آج حاضر تھے باقی تمام ہی غیر حاضر تھے اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب وہ کافی مصروف دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ دو ہفتے سے جو بجٹ سیشن جاری ہے اس میں وہ ایک دن بھی حاضر نہیں تھے اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو کہ پی ڈی ایم اتحاد میں ان کا بھی نام آتا ہے اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ معیشت پر بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں آج کل وہ بھی اس بجٹ سیشن کا حصہ نہیں تھے اس کے علاوہ کئی ایسے عراقین تھے جو کہ ہم نے دیکھا کہ آج غیر حاضر ہے اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی معاملات کو بلکہ معاشی معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے ایوان میں تو اسی پر ہم بات کریں گے ساری صورتحال پر اور اس بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے اب آئی ایم ایف سے پیکج جو ہمارا بیل آؤٹ پیکج ہے جس میں چند دن رہ گئے ہیں کیا یہ ہو جائے گا یہ معاہدہ کتنا جو دوریاں ہیں رکاوٹیں ہیں وہ کتنی دور ہوں گی یہ ہم اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اور بھی ملکی معاملات ہیں سیاست پر بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم آج اسی حوالے سے اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے آمیر زیا صاحب سب سے پہلے تو وہ جو میں نے بات کی کہ جو سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آئی اس پر میں چاہوں گی کہ آپ کا کومنٹ پہلے انیشل پہلی بات تو مبارک ہو کے بجٹ منظور ہو گیا اور اس سے بڑی مبارک وہ تو ہونا تھا راج راہ صاحبی نہیں ہوگی وہ اس بات پر کے بغیر بحث و مباہسے کے ہوا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ پاکٹ یونین ہے پاکٹ یونین وہ ہوتی ہے ٹریڈ یونین میں کہا جاتا ہے ٹرم ہوتی ہے کہ جو مالکان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ مزوروں کے حق میں کبھی بات نہیں کرتی تو ہماری جو حضب اختلاف ہیں اس نے عوام کے حق میں کبھی بات نہیں کی تو آپ دیکھیں انہوں نے توفے پہ رکھ کے بغیر کہتے ہیں بحث و مباہسے کے بجٹ کو اپروف کرا دی پہلی بات اچھا لوگ غیر سنجیدہ کیوں ہیں آپ نے بڑی اچھی تمہید میں سوال کیا کہ لوگ کیوں نہیں آئیں اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بجٹ irrelevant ہو چکا ہے اس بجٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھیں اس اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے بارہ تیرہ اغسط کو صحیح کتنے ہفتے رہ گئے چھے ہفتے سات ہفتے اچھا اس میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ آنے سے پہلے انہوں نے اس بجٹ میں تبدیلیاں بھی لے کر آ گئے تو پہلے تو آغاز ہی آپ لگ رہے ہیں کہ بھئی یہ بجٹ جو ہے پائیدار بجٹ نہیں ہے یہ پورے سال کا بجٹ نہیں ہے پھر جب آپ کی کے ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو دوبارہ سے روائز کرے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اس کے بعد اگر اس ملک میں انتخابات ہو جاتے جو ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے اس کے بعد جب نئی حکومت آئے گی وہ پھر اپنے اپنے حساب سے اس کو ایڈجس کرے گی تو پہلی بات ہے کہ بجٹ جو ہے ایک ٹرازیشن کا بجٹ ہے تو ان کو بھی بتا ہے ہمارے ساگڈار صاحب کو بھی جب ہی وہ کہہ رہا ہے امام پر اثر نہیں پڑے گا گو کہ پڑے گا لیکن وہ جو کہا کس کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسا ہو گئی تو انہیں پتا ہے کہ اتنی مشکلیں عوام پر پڑ گئی ہے کہ وہ بچارے مطلب ہے کچھ بھی ڈال دو تو ان کی کیا چیخیں مزید ماریں گے ہم تو اب تو میکسیمم لیول ہم نے چیف کر لیا اب آئیے بجٹ کے اوپر کہ دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بجٹ ہم نے شرائط مان لی ہے نائنٹ ریویو منظور ہونا تھا نومیمبر میں لاسٹ یہ اچھا اس کی ہم نے تمام شرائط پوری کر دی تھے آئی ایم ایف نے پھر بھی پیسے نہیں دیا ٹھیک ہے پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نائنٹ اور ٹینٹ ریویو کو ملا لیں جو آخری ریویو ہے اس کو حکومت نے منع کر دیا تو حکومت جو پورا یہ اقدامات کری ہے صرف ون پوائنٹ ون بلین ڈالر کے لیے کری کیونکہ ٹینٹ ریویو کے پورا ہونے کا موقع نہیں ہے تو اگر ان اقدامات کے بعد آپ کو مل جاتا ہے مطلعہ بھاگتے چور کی لنگوٹی کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو 1.1 مل جائے گا تو یہ ہوگا اچھے اس میں جو میجز لیے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اس میں تمام تر جو بوجھ ڈالا گیا ہے ٹیکسیشن کا وہ آپ نے ڈالا ہے کوپریٹ سیکٹر پر جو ہیویلی ٹیکس ہے ہماری یہاں ریجن میں ایوری جائے لگا جیسا پچیس فیصد کوپریٹ ٹیکس کا ہماری ٹی نائن پرسنٹ ہیں یعنی کہ 49 فیصد ٹیک ہے نا وہ کیسے کہ انہوں نے دس فیصد سپر ٹیکس بھی ڈالا ہوئے تو یہ آپ کا یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براؤڈن کرتے اس کو مزید پھیلاتے آپ نے انہی لوگوں پہ جن کی گردنے پہلے سے فسی بھی تھی آپ نے انہی پہ سارا بوجھ ڈالا آپ نے سیلویٹ کلاس پہ ڈالا کہ جی دو لاک سے زیادہ جو ہوگا اس کو آپ نے کہا بھی بوجھ پڑے گا نا ان پر آپ ٹیکس بڑھا رہے ان کا آپ نے ایک کوپریٹ ٹیکس سیکٹر پہ ڈالا پھر یہ میرے خال میں ایک بڑا ایک اس کا میسیج کیا آپ دے رہے ہیں آہ کوپریٹ سیکٹر کو وہ یہ کہ یار آپ چھوٹے اچھے انڈر دا ریڈار رہے ہیں ٹھیک ہے نا یا پھر آپ اپنا نئے نام سے نئی نی کمپنیاں کھولتے رہے چھوٹی چھوٹی یا آپ یہ اپنا جو سرمایہ دوسرے ملک میں لے جائیں پروفیشنل بھی دوسرے مجھ میں چھلے جائیں تو یہ آپ نے پیغام دیا ہے لگاری صاحب میں سمجھ تو بڑا منفی اثر ہوگا اور کیونکہ انہوں نے ویل تھوٹ آؤٹ نہیں کہ آخری بات کہ کچھ اگر آپ کو براڈن کرنا تھا آپ اگری کلچر ٹیکس لگاتے اگری کلچر کو ابھی پرونس کے انڈر میں سنٹر بورڈ آف ریونیو کے انڈر میں یہاں آپ اتنے حد تک اگر کسی کو چھوٹ دی نہیں ہے کہ یہ آپ نے دو لاکھ کی پوپر کی تنخواہ پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے تو جس کے پاس سا اے کر زمین ہے جس کے پاس پانچ سا اے کر زمین ہے جس کے پاس ایک ہزار اے کر زمین ہے جس کے پاس لا مwatchımız زمین ہے جس کے پاس لاکھوں اے کر زمین ہے جس کے پاس زمین کا کوئی حساب ہی نہیں آپ اس سے پوچھنی سکتے جاتے نہیں آپ تھیک ہے وہ کہتا جی میں تو دے رہا ٹیکٹر پر ٹیکس دے رہا ہوں میں بیج پر دے رہا ہوں میں خات پر دے رہا ہوں اس چیز پر دے رہا ہوں آپ اپنی آمدری پر دے رہا ہے لوگ اپنی آمدری پر دیتے ہیں آپ اپنی آمدری پر کتنا ٹیکس دیتے ہو میکنہیравствуйте جو ہاؤس ہے وہ Boris ماشاءاللہ فیوڈرز کا ہوتا ہے ہمارے ایوان فیوڈرز کا وہ فیوڈرز کا وہ منتخب ہو کر آتے ہیں اب کون کہے گا کہ جناب جو سردار جن کے پاس زمینوں کا حساب نہیں ہے جن کے پاس یہ حساب نہیں ہے آپ چرے ایک ایک ڈسٹرک کے ساتھ چلتے ہیں یہاں سے اگر اسن سے شروع کریں آگئی آہ اس سے شروع کریں رحمیار خان سے شروع کرتے ہیں راجن پروز سے شروع کرتے ہیں پہلے آتے ہیں مزاری سردار پھر آتے ہیں لغاری سردار پھر آتے ہیں کھوسے سردار پھر آتے ہیں کھتران سردار پھر آتے ہیں بزدار سردار پھر لونڈ سردار آتے ہیں پھر سوری لونڈ ٹی بی لونڈ کے سردار آتے ہیں پھر کسٹانی سردار آتے ہیں ایک بزدار سردار تھا اکیرا سردار بزدار سردار تھا جس کے اوپر پورا پاکستان چھوڑا ہوا تھا پورا پنجاب چھوڑا ہوا تھا اور ہم نے ان کے اوپر بہت تکیا کیا ہوا تھا ہم سب سے زیادہ جو ہے سابق وزیر آدم نے ان کے پر تکیا کیا ہوا تھا کہ یہ ڈیلیور کرے گا اور ساری دنیا کی مصیبتیں اٹھائیں اس شخص نے اس شخص کے لیے اور کس طرح سے بھاگ نکلا ہے وہ پہلا فائر ہو اور وہ چھوڑ کے میدان بھاگا ہے پہلا فائر ہو کر وہ میدان چھوڑ کر بھاگا ہے میں کہتا ہوں کہ فیوڈل کلاس کو ایک چیز میں رہنا ہے اپنے ہی انٹریسٹ کے دائرے میں رہنا ہے اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے اس نے ڈیلیور نہیں کرنا ہے وہ اپنی کھیتی باری میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اپنی زمین میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہے جو انگریزوں سے جو میں نے لی ہیں انہوں نے انعام میں وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ نے مجھے زمینیں دی ہیں ہم یعنی اس کو اللہ مانتے ہیں جس نے ان کو زمینیں دی ہیں زمینیں انگریز نے دی ہیں کسی کو سکھنے دیوں گی کانہ رنجید سنگھنے دیوں گی کسی کو کسی نے دیوں گی یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بنے ہوئے اس ملک کے شاہ و صفیت کے مالک ہیں جب وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے جب وہ فیصلے کر رہے ہوں گے تو آمیر صاحب کی خواہشات کو کون پورا کرے گا کیسے پورا کریں گے ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ ان کی خواہشات پوری ہوں جب ہمارے ملک کے فیصلے سردار جاگردار نواب بیٹھ کر کر رہے ہوں گے تو وہ نہیں اچھا ہماری ستھاری قوتیں جتنی بھی ایسٹیٹوس کو قوتیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ حالات ایسی رہیں آپ کو پتائے اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان کے 85 پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی لگی سے نیچے جا چکی ہے تو میں مان لوں گا میں آجاد و شمار قسم میں نہیں پڑتا ہوں مجھے ہر دوسرا آدمی لگتا ہے ہر دوسرا آدمی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا مرہ 50 پرسنٹ ہوئا ہے نا نہیں مجھے پانچ میں سے چار آدمی بھوکے لگتے ہیں اس سے بھی زیادہ بھوکے لگتے ہیں نہیں ملتا ہے ان کو کھانا ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں آپ شیئر نہیں اپنے کوئی بھی وسیلے کو آپ شیئر نہیں کرتے ہیں اس طورتحال کے اندار آپ کیسے پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اس معیشت کے ساتھ اور اسی سیاست کے ساتھ جو موقع پرستی کی سیاست ہے جو باترین موقع پرستی کی سیاست ہے چٹر سورج کے سلام کریں گے اور ان کی نظر مشرق کی طرف ہوتی ہے یہ مگر اپنے جس طرف بھی ہوتے ہیں جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کون سورج نکلنا ہے اس کی خدمت میں چل جاتے ہیں آئیے جناب ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے آئیے ہمارے پیچ پر آپ پاؤں رکھئے اور ہمارے کندھوں پر پاؤں رکھئے آپ چلیے ہم آپ کو سہر کراتے ہیں دنیا کی میجر سنڈے ماناتا ہے کون ساتھ ہے میجر سنڈے مان کو کون کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں پر رجکے چلتا ہے اور ہم آپ کو بلستان پھٹا کرواتے ہیں جی تو ہم انہی انہی کی نصروں کے ساتھ ہمارا گزارہ ہے پاکستان کے لوگوں کا بلکل انہی جاگرداروں کے ساتھ ہمارا گزارہ ہے اور ہم وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو آپ ان پر ٹیکس لگائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ٹیکس نے اس کی طرح کیسے جا سکتا ہے اس کی طرف مطلب یہ کہ لبے لباب کے شہری جو علاقے ہیں ان کے اوپر زیادہ شہریوں کی اتنی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے اس طرح سے میڈل کلاس کی میڈل کلاس کی ایک بات اب مجھے اس پر غصار آ رہا ہے غصار ہیں ان لوگوں پر جو ایوان چھوڑ کر چلے گئے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اگر اپوزیشن میں آگے تھے کون سی قیامت آگے تھا ایسا پاس کر کے دیکھتے نا یہ بجٹ کیسے پاس کرتے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں کون سی راستے سے نکلتے ہیں بحث تو ہوتی بات تو ہوتی بات ہونی چاہیے تھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلیمانی نظام میں لیکن ابھی جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض صاحب وہ بھی نہیں تھے اس بجٹ سے راجہ ریاض صاحب آپ کہیں گے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ سب کو پتا ہے شو بھائی ہے شو بھی نہیں ہے شو بھائی بھی نہیں ہے شاہ صاحب نے شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی آج بات کی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ کہا ہے شاہ محمد قریشی بھی اسی کلاس کی ہیں آپ کو پتا ہے ان کی درگاہ کی کتنی زمینی ہیں جی جی اس پہ ہم بات ضرور کریں ان کی زمینیں یہ نہیں ہوتا ہے یہ کہ ایک کلاس ہے اور اس کے سب کچھ مرات اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں حکوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ ہی کر رہے ہیں ملک کے اوپر اور لوگ جو ہیں وہ نانے شبینے کے مہت آجیں اس وقت یہ صورت آر ہے بلکل بلکل وہ کھانے کچھ نہیں ملتا ہے عامرزیہ صاحب ایک لاکھ بیرون ملک ڈالر سے جو لوگ بیرون ملک سے لے کر آئیں گے ان سے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے اب یہ اس پر شاہ صاحب نے کمنٹ یہ کی ہے کہ آئی ایم ایف تو اس بات پر اس کو ایکسپٹ نہیں کرنے والا وہ تو ہو گیا نا اسکرائب کر دیا انہوں نے جو انہوں نے ایمینسٹری سکیم کا کہا تھا کہ ڈالر اگر آپ لے کر آئیں گے کوئی کوئیسٹن آسک نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف کی جو شرائط آئی ہیں اس میں انہوں نے ایکسپٹ کر دیا رہا جاتا ہے ہماری سسٹم کے اندر تو یہ ایک طرح کا چھوڑی چکاری کو بڑا پرانا یہ ایک ٹیکنیک ہے یہی منی لانڈرنگ کی یہی منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے خاندان جو ہے سیاست کے اس پر انہوں نے سپیشلائز کیا اور وہ سارے کے سارے ایکوئٹ بھی ہو گئے وہ ان کا ماب بھی ہو جاتا ہے تو یہ یہ بجٹ اب اب جو ہم نے ایک ڈیزائن کر دیا اور جو پیش بھی کر دیا اور کوئی چیز نہیں ہوگی یہ پیسے آ جائیں گے نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو آپ کے لینڈر ہیں جو آپ کو پیسے دینے والے ہیں وہ دروازیں کھول دیں گے کچھ پیسے ورلڈ بینک سے آگے کچھ ایشن ڈیولیمنٹ بینک سے آگے کہیں آگے پھر اس کے بعد دکان چل پڑے گی کرواز چلتا رہے گا یہی ہو چا رہے گا اور پاکستان کو کیا ڈیلیور ہونا ہے یہ جو بلکل لگائی صاحب کا پوائنٹ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے تو آنگوئنگ پروگرام ہے کوئی نیا پروگرام نہیں ہے تو اس آنگوئنگ پروگرام کا آپ کو نوی ریویو کے پیسے اگر ملنے ہوگے مل جائیں گے 1.1 بلین لیکن 10 ریویو جو ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ پروگرام جو ہے وہ نامکمل رہے گا اس کے بعد جب نئی حکومت آئے گی وہ نیا پروگرام نگوشیٹ کرے گی کیونکہ ہمیں اگلے برس اگلے مالی سال میں بہت زیادہ 20-25 ملین کے قریب دینے ادھار جو ہے تو اس میں ہمیں کچھ رقم جو گی ریسکیجول کرانی پڑے گی کچھ کے لیے ہمیں مزید قرضہ چاہیے ہوگا تو پھر آپ کے ایک نیا پروگرام نگوشیٹ ہوگا آئی ایم ایف سے اور یہ تو بہت آسان سی شرائط ہیں جو ابھی لگی ہیں وہ اور زیادہ سخت ہوں گی اور وہ نئی حکومت کرے گی آگے تو یہ یہ بات ہے لیکن نوہ میرے خال میں اس کے بعد مل جانا چاہیے کیونکہ اب انہوں نے ناک سے لکھیلیں نکلوا دی ہیں آپ کو اور جتنی بڑھ کے مار رہے تھے ڈار صاحب کہ جی مجھے نہیں کوئی شیٹ کرنا آتا ہے اور میں جناب ان کو بتاؤں گا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں اگر نہیں بھی معایدہ ہو تو کچھ پروگرامز میں انہوں نے ہم نے چودہ ماہ میں آپ نے سنا کوئی ریفارم انہوں نے کیا ہو کچھ بھی نہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اینجی آج کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ نے جو لگائے تھے جنریٹر بجلی گھر لگائے تھے وہ غلط لگائے تھے اس کی پیننگ غلط تھی آپ کے اینجی مکس غلط تھا اس کی وجہ سے آپ کی بجلیتی مہنگی ہو گئی کہ بجلی گھر ہونے کے باوجود ہم خرید نہیں با رہے ہیں آپ کتنے ہزار میگا بار کے بجلی گھر بنا رہے ہیں لیکن آپ کو اس ٹرانسمیشن لینے نہیں ہے نہیں لائن لسز ایلگ ہو رہے ہیں آپ کی آپ خرید نہیں ہے چوری ہو رہی ہے آپ اس کو پکڑی رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں جگہ جگہ پر آپ کی چوری ہوتی ہے بڑے لوگوں کی طرف آپ جانے سکتے ہیں اس میں آج ایک بڑا نقصان بھی ہوا آج کے کل ہوا مفتر اسماعیل صاحب کو جو ستیفہ ہے انہوں نے ستیفہ دے دی تو بڑا میرے خلال میں نون لیک میں لوگ بڑے دکھی ہوں گے اس بات پہ لیکن ایسا لگ رہے ہیں جتے بھی دار صاحب کے فضار ہیں وہ کہیں گے مطلب ہے لیکن ان پہ دار صاحب پہ تو ان کو آشربادی حاصل لے شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کی ویسے نظیر لگاری صاحب اگر یہ بیل آؤٹ پیکج کامیاب ہو جاتا ہے مہایدہ تو ہوا ہوا ہے یہ جو پروگرام ہے اس کے تحت آ رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے ایک جو سٹال ہمارے پیسے نومبر سے رکے ہوئے ہیں اس پروگرام کے تحت وہ ریلیز ہونے ہیں ہم سیون منت سے جو ہاں تو یہ نیا پروگرام نہیں ہے یہ یہ وہی پروگرام ہے جو کنٹینوٹی میں چل رہتنے برس سے اس کو بحال کروانا ہے اس کو دوبارہ ٹریک پہ لانا ہے جو کہ مفتا صاحب کر کے گئے تھے بڑی حد تک کر دیا تو انہوں نے لیکن ڈار صاحب نے اس کو ڈیریل کر دیا تھا دوبارہ آ کے تو اب انہوں نے بلکل ہاتھ پیر جوڑ کے دوبارہ اس چیز کو انہوں نے بحال کروانے کی کوشش کی ہے اور تو سارے بڑے لوگ ہمارے پڑھیں پرائم نیسٹر بھی پڑھیں اور مطلب ہے اور بھی جو ہماری دیگر انسٹویشنز ہیں انہوں نے کردار ادا کیے لیکن وہ کردار تو انہوں نے ادا کر لی ہے اب جو آگے انفلیشن کا ایک پہاڑ سامنے آنے والا ہے جو عوام کے اوپر اب بوجھ پڑھنے والا ہے اس کو کس طرح سے آمیرزیہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کافی اس بجٹ میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں مشکلات لیکن اللہ ہماری جو کہتے ہیں نا کہ تیس ویست کے قریب افراتے ذر ہے پہلے گیارہ مہینے کا اور اب جب آپ آگے جاؤ گے لیکن ایک چیز جو بہتر ہونے جا رہی ہے جو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے پاکستانیوں کو کہ ورلڈ کموڈیٹی پرائیسز اگر آپ دیکھو تو کچھ گرنا شروع ہوئے کیونکہ ڈیمینڈ کم ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بین القوامی جو بڑی معیشتیں وہاں پر انٹریسٹ ریٹ اوپر گیا ہے جب انٹریسٹ ریٹ اوپر جاتے تو ڈیمینڈ کم ہوتی ہے تو غالباً اس کا ہمیں تھوڑا سے فائدہ ہوگا کہ پاکستانیوں کی پرائیس کم ہو جائے گی کروڈ کی پرائیس کم ہوگی آئرین کی آلیڈی کم ہو چکی ہے تو اس طرح کی جو بڑے بڑے ہمارے پروڈیکٹس ہمیں کی کم ہوگی لیکن کیونکہ ہماری ڈیویویشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا اگدم اتنا فائدہ نہ پہنچے فائدہ نظر نہیں آئے گا فائدہ نظر نہیں آئے گا میں نے ٹیکنکل بورنگ سی بات کروں اب آپ کو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ڈیویو اتنی بڑھ چکی ہے ڈیویویشن اتنا بڑھ چکا ہے آپ پہلے ڈیویویشن کو کہاں لائیں گے کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ ڈیویویشن کو واپس جہر سو تک لاسکیں تو ہے ہی نہیں ممکن اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو شاید سمرات ملنے ہو اس کے اور نہیں ہو سکتا ہے ایسا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے پروفیٹ لینا ہے وہ آپ کو پروفیٹ آپ کو کیوں دے گا وہ اپنی جیب میں رکھے گا اس نے تو پروفیٹ کو اپنے بجیب میں رکھ رہا ہے اچھا آپ کا انٹرس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ انٹرس ریٹ کم کرنے جا رہے ہیں جو انفلیشن ہے وہ تو یہی رہے گا اس کے بات ملہا یہ کہ اگر بینیفٹس آئیں گے تو وہ کلاسز کیوں دیں گی آپ کو نیچے کیوں جانے دیں گے وہ لوگوں کو وہ تو ایک ہی طریقہ نہیں کہ ایکنومک ایکٹیوٹی ہو اور اس کے بعد وہ ہو نہیں رہا اس کے لئے پروڈکٹیو سٹیبلیٹی کیا آپ کو بہت زیادہ اگر آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے پاس یہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے کھا رہے ہیں بہت سے سیکٹر ایسے تھے جہاں پر آپ جا سکتے تھے دنیا میں بہت سے کمال کی چیزیں ایسی بن سکتے تھے یہ آپ کر سکتے لیکن نہیں ہے اس لئے کہ ہماری حکمرانہ شرافیہ کہ یہ سارا وہ ہے نہیں ان کا ٹارگٹ بھی نہیں ہے صحیح صحیح بس میں چاہوں گی کہ ابھی بریک پر ہم جانے والے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گی آمیرزیہ صاحب ایک لاسٹ کومنٹ مساکر معیشت کی بھی بات ہو رہی ہے تو پہلے شہباز شریف صاحب کرتے رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ آفرز کرتے رہے ہیں سابق وزیراعظم کو اور اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ یہی باتیں زرداری صاحب بھی کرے مساکر معیشت exactly یہ آئیڈیا ہے کیا اور کیا کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ مساکر معیشت جو بڑا اوورپریٹ کارڈ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام لوگ ایک معاشی پروگرام پر اگری کر لیں کیونکہ ورنہ تو الگ الگ سیسی جماعتیں بنانے کی ضرورت کیا ہے پھر ہم مرچ کر دیں نہیں ہو سکتا ایک جماعت میں ہم نے دیکھا کہ مفتا صاحب کی الگ حکمت املی تھی اور یہاں پہ دار کی الگ حکمت املی ہے پی ٹی آئے میں آپ دیکھیں کہ ایسے دو مر کچھ اور سوچتے تھے اور جی شوقتری الگ سوچا کرتے تھے پھر حفیس پاشا صاحب بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کبھی کہ آپ یہ کہو کہ جی آپ کے پاس تیر بہت اف نسخہ ہیں غلط لگاری صاحب بھی نہیں غلط میں بھی نہیں ہوں اپروچ اس کا فرق ہے نا یہ تو جی تو وہ تو آپ کو لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ پہلی جو شرط ہوتی ہے political stability کی ہوتی ہے اس ملک میں جب تک stability نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی معیشہ ٹھیک نہیں ہوگی اور جب تک accountability نہیں ہوگی corruption آپ corruption کیے جائیں لوٹے جائیں ملک کو اور آپ کہیں جی معیشہ ٹھیک ہو جائے political stability بلکل ٹھیک ہے سیاسی استحکام کی ہم بات کریں گے سیاست پہ بات کریں گے کیا آگے یہ سیاسی استحکام کیا ہمارے elections کے تھرو آئے گا اور elections ہونے ہیں اس وقت ملک میں سیاسی گہمہ گہمی کیا ہے break کے بعد اس پہ بات کریں گے Welcome back once again اس وقت ملک میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا elections اس سال ہونے جا رہے ہیں یا نہیں اس پہ متضاد رائد پائی جاتی ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب elections سے پہلے پہلے ملک میں واپس آ جائیں گے dates دی جا رہی ہیں کہ جولائے میں شاید وہ appear ہو جائے ملک واپس آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگنون کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگنون میں یہ پایا جا رہا ہے کہ elections جو ہے assembly کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ یا 1 سال بڑھا دی جائے اس طرح کی بھی ہم خبریں سن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ people's party اور ان پی یہ چاہتی ہے کہ elections وقت پر ہو جائیں کیونکہ بلاول بھٹو بھی کئی وار اپنے جو خطاب وہ کرتے ہیں تقاریر کرتے ہیں جلسوں میں اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ذرا اتحادی تھوڑی حمد دکھائیں اور آ کر elections میں جلتے ہیں کیونکہ elections ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ assembly کی مدت بھی پوری ہونے والی ہے تو اب کیا ہوگا کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید قومی assembly 10 اگست کو ہی توڑ دی جائے اور اگر assembly مدت سے مہینہ مدت سے پہلے توڑی جاتی ہے تو اس صورتحال میں 90 دن مل جاتے ہیں elections کروانے کے لیے لیکن اگر assembly اپنی جو مدت پوری کر لیتی ہے اور خدبہ خود ڈیزولو ہوتی تو آپ کو 60 دن درکار ہوتے ہیں elections کے لیے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ elections ہونے ہیں ملک میں یا نہیں ہونے اور ساتھ ساتھ کیا suitable ہے elections کے لیے پی ڈی ایم کے اتحاد جو ہے اسی پلیٹ فارم سے election لڑے ہیں یا الگ الگ جماعتیں جو ہیں وہ elections لڑے ان کے لیے کیا suitable ہوگا اور اگر assembly کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس کو توسید دے جاتی ہے assembly کو تو اس کا کیا impact ہوگا آنے والے دنوں میں دورست نتائج کیا ہوں گے حالات اس سے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ملک پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ economically بھی ملک جس دور آہے پہ کھڑا ہے جو unstability ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیا یہ چیزیں بہتر ہوں گی یا نہیں تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے نظیر لغاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو انواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ کا سیاسی تجزیہ سارے معاملات پر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی assembly کی مدد بڑھا سکیں صحیح یہ ممکن نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقے آپ بھی میں sorry to cut you here لیکن ہم نے آج دیکھنا ہے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ اس میں بھی ترمیم کر دی گئی تو ترمیم تو کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں جو چیزیں آئین تائے کرتا ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے آئین کے ساتھ تماشا ہو سکتا ہے کہ آپ legislation کریں گے اور آپ ایکٹ بنا کر جو ہے وہ آئین کو محلک کر دیں گے ہوا میں ٹانگ دیں گے اگر آئین میں کو ترمیم کرنے تو آئین میں جا کر بات کرنا جو آئین چیزیں کو تائے کرتا ہے ایسا نہیں ہے کسی اسمبلی کے آئین مدت بڑھا دے جنرل پروید مشرف نے ایک ہی اسمبلی سے دوبارہ انتخاب کرایا تھا نا اپنا نہیں چلا وہ چلا ہی نہیں تھا اور ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک اسمبلی دوبار صدر مملکت انتخاب کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں ایک صدر مملکت اگر دنیا سے چلے جائیں ریٹائر ہو جائیں ریٹائر کا مطلب مینٹل ریٹائر ہو جائیں یا وہ جو ہے فوت ہو جاتے ہیں یا وہ رسطفاتیں دیتے ہیں یا امپیچمنٹ ہو جاتی ہے تو خیق ہے ان کی جگہ پر نا ایک صدر کا انتخاب اسمبلی کرے گی اور وہ بھی جتنی مدت کے لیے وہ چھے باقی یہ تو نہیں سکتا ہے کہ اسمبلی دو بار صدر کو ایکسٹینشن دے کر لے جائے یا اسمبلی خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا شروع کر دے اگر ایسا تو ایکسٹینشن کیا ضرورت ہے اسمبلی آئے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے دے اور پھر آج جا کر اپنا معاملہ چلائے کیا ضرورت ہے پھر آپ کو اسمبلی کرانے کے یعنی اس وقت تو مزاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جو صاحب کا حکومت تھی اس نے اپپوزیشن میں آنے کے بعد چار دن بیٹھنا تو تھا دیکھتے تو صحیح چلتے تو صحیح دو دن تو چلتے یار دو مہینے تو چلتے اس ملک کو چلاتے تو صحیح دیکھتے تو صحیح اور اگر آ گیا تھا آپ کے پاس اقتدار تو پھر آپ صوبوں میں اقتدار چلاتے تو صحیح جواب دہی ہوجاتی ان کی سارے کے سارے معاملات میں آپ نے اپنے لیے گھرے کھو دیں یہ تو کون سے یہ بڑے کون سے قابل لوگ تھے جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں کون سے بکرات تھے جنہوں نے ملک کو چلا لینا تھا اب آئین کے اگر آپ آئین کے راستوں کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کا ایکٹ لے کر آئیں گے تو تو آئین تو نہیں رکے گا ایک اور سوال ہے نا کہ آئین تو آلڈی اس پہ عمل نہیں ہو رہا آئین کہتا تھا کہ نوے روز میں انتخابات ہوں گے اس ملک میں سپریم کورٹ کی بات دیمانی گئی اس ملک میں سپریم کورٹ نے گلے جن کا ہی دینا چاہیے تھا میرا اب بھی یہ کہنا ہے میں یہ ارز کروں کہ یہاں پر تو نہ سپریم کورٹ کی سنی آئین کی سنی جا رہی ہے تو یہ جو جس خچے کا اظہار آمنہ صاحبہ کر رہی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہیں اب کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے ہمارے 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 شریف الدین پھر زیادہ آ جائے ہمارے پاس لگاری صاحب نے پچھلے مجھے کسوی صدی کا شریف الدین پھر زیادہ آ جائے آمیر زیادہ مجھے آدھا ہے لگاری صاحب نے پچھلے شو میں کہا تھا کیسے آسکتے ہیں عواز شریف کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن میں نے بولا کہ ہو سکتا ہے وہ ایسا کچھ ماحول بنا دیا جائے اور ہو جائے اور ہم نے دیکھا کہ یہ چوتھی بار اگر آئین وہ آپ ممکن ناک بنائیں گے تو پھر رہیں گے نہیں جو چیزیں آپ دوسروں کے لئے گڑھے کھوڑ رہے ہیں گڑھوں میں آپ نے گیرنا ہے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں سامنے دیکھ رہا ہوں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ ہر وہ کام کری جو کہتے ہیں کہ سہولتکاری کہ کسی طرح سے ملدم یا مجرم کو جو ہے آسانیاں فراہم کی جائیں جو اس کو سزا ہو گئی سزا کم ہو جائے جو انہوں نے کیا ٹھیک ہے نا کرپ شخص کو بدنوان شخص کو سزا نہ ملے مشکل ہو سزا دینا اس کا انہوں نے بندوبست کیا تو سارے بڑے مطلب ہے کام اچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سزائیں دی گئی تھیں جو سزائیں دی گئی تھیں جس طرح سے پکڑ کر اور جس طرح سے گھیر کر کہا گیا کہ جناب آپ جو فراں کیس میں ہیں پنامہ میں ہیں پنامہ سے نکال کر اکامہ میں نا اکامہ میں ناہیل کیا گیا ایسی سارے صورت اہیل کے اندر اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سے چلنا تھا یہ اب سوسناک بات ہے ہمارے ملک کے اندر سرسدانوں کو بے توقیر کرنے کا اور یہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے اتنا انٹرنشٹ ہمارے پولیٹیشن شریف خاندان تھا کہ اس کو سزا دینا نا ممکن تھا اسی لئے آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کو پورا زور لگانا پڑا اس وقت کی اسٹیلوشمنٹ کو لگانا پڑا پوپلر فورس کو لگانا پڑا پھر کہیں جا کے ایک چھوٹے کیس پہ بڑے کیسوں سے نکال دیا تھا اور یہ ہوا کہ ان پہ جو اصل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کو بن کر دیا گیا تو خیر ایک بڑے بڑے مذاب ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو بات بتاؤں کہ کئی مرتبہ یہ خبر گرم ہوئی کہ شبیہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لیکن ہر بار وہ خبر تھنڈی ہو گئی چولے پہ ہی تھنڈی ہو گئی وہ نا گیس پیچھے سے آنا بند ہو گئی جس طرح ہمارے گھروں میں نہیں آتی تو اس بات بھی مجھے خدشہ از بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو مہری اطلاعات ہیں کہ وہاں ان کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں لندن میں ہو رہی ہے تو وہ دو تین چیزوں میں بڑے کنسرنڈ ہیں نواز شریف صاحب ایک تو ان کو یہ ہے کہ جی میں ہوں گا جیل جانے کا خوف ہے جیل جانے کا تو خوف ہے نا یہ تو سوال ہی نہیں ہوا نا یہ تو نمشتہ دیوار ہے کہ جیل جانا نہیں چاہتے وہ ٹھیک ہے نا دوسرا لیکن وہی چاہتے کہ جی ان کے کہتے ہیں نا ان کو توفے میں ان کے کہتے ہیں نا پریٹ میں رکھ کر ان کو پنجاب اور فیڈل گرمنٹ دے دی جائے دوسرا ان کی خواہش ہے کیونکہ وہ کھیلنے کو میشے چاند مانگتے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دوزار اٹھارہ میں ہٹوایا جنہوں نے سازش کی جنہوں بقول ان کے اور جن لوگوں نے ان کی کاؤنٹی بلٹی ہو لیول پلینگ فیل لیول پلینگ فیل نہیں وہ کہتے ہیں ان کی کاؤنٹی بلٹی ہو کہ جنہوں نے میرے اوپر پینامہ کے چلوایا دوزار سولہ میں سترہ میں پورا پھر وہ جاتے ہیں وہ تو پیچھے تک جاتے ہیں ان کا بس نے تو مشرف صاحب کبھی ٹرائل کر دے دوبارہ سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں مشرف صاحب کیونکہ نے کوشش کی تھی تو ان کا نتیجہ انہوں نے بھکتا اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوے تھے اس وقت جو مقتدرہ حلقے تھے ان کے بارے میں میں آ رہا ہوں نا اسی طرح مقتدرہ حلقے آپ تو میں کہہ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی جو ملٹری سیبلشمنٹ جو اس وقت کے افسران ہیں بقائد ان کا نام لیتے ہیں جی جی یہ تقریب میں نام لیتے ہیں ان کی کاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اب کیا ہمارا یہ ادارہ جو ہماری فوج کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے روایت ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے افسران کا اور جو ان کے آمی چیفز ہوتے ہیں ان کے ان کا کہتے ہیں نا ان کی عزت کا ان کی پریسٹیج کا خیال لگتا ہے کبھی انہیں بے توقیر نہیں ہونے دیتا تو نواز شریف صاحب پہلے بھی اس راستے پہ چل کے ٹھوکر کھائی انہوں نے اب پھر وہ یہی چیز مانگ رہے ہیں تو یہ تمام ان کی خواہشات ہیں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خودکش ہیں وہ اس بارہ سنگے کی طرح جاؤں ان کو جھاڑی نظر آتی لغائر صاحب وہ اپنے سنگھ پھسا لیتے ہیں تو وہ پھر سنگھ پھسانے کے چکر میں تو میں ہی کہتا ہوں کہ مستقبل میں آخری بات کہ نواز شریف صاحب کو غالباً جو لوگوں کو ہیں نا ان کے جو چانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی آیا آیا نواز شریف آیا وہ شیئر نہیں آ رہا جی جی اس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا اسی طرح مطلب ہے مزے آتے رہیں گے ان کو پھر ظاہرے کے ونگز میں بیٹھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے تو چیزیں ان کے لئے بلکل سمود نہیں ہیں میں آپ کو لکھ کے دے رہوں یہ اور ان کی بیٹی کی لئے بھی ان کی بیٹی کو کہا جاتے کہ نواز شریف صاحب کے بہت سارے غلط فیصلوں میں ان کی بیٹی کا بڑا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ شروع سے یہ کیونکہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے تقریر اچھی کرتی جیلی بھونی باتیں اچھی کرتی لیکن میوپک تھنکنگ کی خاتون ہے وہ اور وہ بعض لوگ اتراز کرتے ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں اور وہاں کے سینئر جو قیادت ہے سینئر رحمل میں وہ اس وجہ سے کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں اس طرح سے مریم صاحبہ کی فیصلے سامنے آتے ہیں اچھا لگاری صاحب بہراد ایک اتنا تو نہ کریں بہراد ایک قومی ستح کی لیڈر ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو یہ مجھے بتائیں کہ قومی ستح کی لیڈر کس کے لیویل کیے مجھے بتائیں آپ کس کے لیڈر کے لیڈر ہیں لیڈر ہیں وہ میرے خواہد میں ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن جنہوں نے پارٹی جو رہنماں ہیں جو سینئر قیادت ہے جنہوں نے کوئی سینئر قیادت نہیں ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے جدوجوہت کی ہے جنہوں نے جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں کس نے بھی جیلے کاٹی ہیں مریم نے نہیں کاٹی کیا آپ پرانے رہنماں کون ہیں جو پرانے رہنماں اتساعت ہیں بے پارٹی صاحب بازے متوفق ہوں مریم صاحبہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی قربانیاں نون لیک کے کسی بھی رہنماں سے زیادہ ہیں ان کی اقل و دانش سب سے زیادہ ہیں سب ان کے آگے پانی بڑھتے ہیں وہ اتنی ذہین اتنی فتین اتنی زیرق ہے ماشاءاللہ کہ بس کیا بات کریں میں بالکل تائید کرتا ہوں بہرحال نون لیک میں اتنا بڑا انٹلیکٹ اگر کوئی انٹلیکٹ ہے اس پوری پارٹی میں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی سکرات نہیں اگر آپ تنظر بھی کہہ رہا ہے تو میں اگر تنظر بھی کہہ رہا ہے تو میں اگر تنظر بھی کہہ رہا ہے اگر کوئی بکرات ہیں ان کی پارٹی کی مریم نواز صاحب اگر نواز شریف صاحب جس طرح سے ہمیں آمیزیا صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں اگر وہ واپس نہیں آتے تو کس کو فائدہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پھر نمبر رہ جائے مجھے نہیں معلوم ہے کس کو فائدہ ہوگا میں اس طرح سے نہیں دیکھتا ہوں سیاست کو سیاست کو کھلا چھوڑ دیا جائے سیاست کو سیاست کرنے دیا جائے اور آپ سب کو ایک جیسا پلیٹ پھر دیں اور سب کو الیکشن لڑنے کے لئے جانے دیں اور پی ٹی کو 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 اگر پی ٹی سے کچھ تحفظات ہیں تو آپ اپنا ظاہر کریں لے جائیں سپریم کورڈ میں ریفرنس لے جائیں اور کہیں کہ ہمیں اس جماعت پر اعتراض ہے نہیں ہونی چاہیے آپ جائیں سپریم کورڈ میں اور جا کر سپریم کورڈ سے فیصلہ کروائیں پی ٹی کو الیکشن میں ایسان لینا چاہیے مسلم لڑن کو لینا چاہیے اگر ملک میں کوئی پارٹی ڈیفانٹ نہیں ہے تو اس کو میں کیسے کہوں گا کہ اس کو روک لیں آپ الیکشن سے جانے دیں آپ الیکشن میں اور کوئی بھی ہوتا ہے آپ اس طرح سے چیزیں نہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے اپنی مرضی کا اپنی منشا کا جو ہے گراؤنڈ بنا کر پھر کہیں کہ کہ جی آؤ میں کھڑا ہوں پہلے یہ پہلے شرط یہ ہے کہ میرا فلان بندہ جو ہے اس کے ہاتھ پہ باندھو یا جو عمران خان چاہتے تھے کسی زمانے میں کہ سب کے ہاتھ پہ باندھو جو نواز شریف چاہ رہے ہیں وہ کوئی بھی چاہ رہا ہو اب چاہ رہے ہیں نواز شریف کوئی بھی چاہ رہا ہو اپنی وقتوں میں ویسے ہر ایک نہیں یہ سیاست کی اسی طرح سے کی جو بھی چاہ رہا ہو میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے ہوا تھا اور پانزی میں ایسا ہوتا رہا ہے اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ بتائیں پھر یہ کوئی سوال ہے کاملہ صاحبہ سے میں نے کہا تھا میں سوال کروں گا ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوریت ہمارے ملک میں آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے بہت پیچھے جا رہی ہے یہ کیسے کہیں ثابت کریں سب سے پہلے ہماری اسمبلی کی بات آ جاتی ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں ہے اور جس طرح کی ترامیم کی جا رہی ہے وہ اکترفہ ترامیم آ گئی ہے پھر اس کے بعد جو فیصلے اس طرح کیا جا رہے ہیں آمیرزیہ صاحب جو بات یہ کیا جا رہی ہے کہ سوال کو پیش کیا جائے بنیادی نقص یہ ہے جو لوگ چلے گئے اسمبلی چھوڑ کر جو لوگ چلے گئے انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا سائیڈ لائن کرانے والی بات ہے آپ تمام پارٹیز کو آنے دیں اور عوام کو ڈیسائیڈ کریں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پیچھے گئی ہے اب آپ بتیں لوگائر صاحب کہ جمہوریت تمہاری ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو سوال کر رہا ہوں نہیں میں یہ سوال بھی ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت پیچھے گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آمنا کہہ رہی ہیں میں اس کو مانتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت اپنے آمال اور اپنے افار کی وجہ سے واپس گئی ہے جمہوریت کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا جب جمہوریت کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اس میں یہ تیرہ جماعتیں میں کہتا ہوں جمہوریت لگانے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو ایک سوال ایک اور کہی جو تیرہ جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے جمہوریت پیچھے گئی ہے جو پی ڈی ایم کی صورت پہ ہے اس وقت ملک پہ حکومت کر رہی ہے اس وقت پاکستان کی ماشر لے کہ ساری جمہوری جماعتیں ہیں ان سے بڑی جمہوریت کرتا ہوں چیپی نہیں نہیں کوئی نہیں جمہوری جماعتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن جو مین پلیئرز ہیں انہوں نے کیا ہے نا گھڑ بڑا آپ کو پتا ہے نا مجھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے مین پلیئرز نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا آپ ایک دوسرے کا راستہ رکھتے رہے ہیں مین پلیئرز مین پلیئرز نے بڑی پارٹیاں ہوئی نا وہ ہی کہہ رہا ہوں انہی کو کہہ رہا ہوں تو باقی جو ساتھ میں لگوئے ہیں آپ کیا کہیں کہ جناب اختر مینگل کی گلتی ہے شیرپاو کی گلتی ہے یا اچکزائی صاحب کی گلتی ہے یا این پی کی گلتی ہے جو جتنی بڑی پارٹی اس کی میں کہہ رہا ہوں بڑی پارٹی انہیں بڑی غلطیاں کی ہیں لیکن یہ غلطیاں سو جا رہی ہیں اور ہم جب تیرہ کو گن لیتے ہیں ایک دو تین چار بھئی کوئی پارٹی تو ایسا ہے جس کا ایک آدمی ہے اور سب سے زیادہ وہ بولتا ہے وہ جس کا نام عوامی مسلم لیگ ہے شیخ رشید سب سے زیادہ ہے اور وہ شوانٹا ہے کہ پاکستان لیڈر یہ ایک پارٹی ہے اس کی لیکن یہ بات ہے شیخ رشید سب کی اپنے بات کی ان کے جملے اور ان کی باتیں لوگوں کو مسلم بہت ہے ان کے لوگوں کو مسلم بہت ہے جو پارٹی ایک رکنی پارٹی ہو جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہی ہے چونکہ میں اس کو چپراسی بھی نہیں رکھوں گا آپ بڑے لیڈر بن گئے ہیں عمران خان دے پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا لیڈر ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ اب تو مہت ہو صاحب ہو گیا میدان اب تو میں ہی ہوں گا اگر آپ مائنورٹی ہیں میں ایک فرد ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اچھا سکرات کے ساتھ ملا رہے ہیں اگر آپ شیخ رشید کے ساتھ ملا رہے ہیں اگر آپ شیخ رشید کے ساتھ ملا رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے مہت بڑا ضرور ہیں ہم ہم الیکشنز کی بات کر لیں کہ الیکشنز اس ملک میں ابھی ماحول بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ اسمبلی توسی کر دیتے ہیں تو اس سے کیا آگے جا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے نگاری صاحب نے کہا نا کہ کوئی آئینی صورت تو نہیں ہے وہ تو صورت تو نکال لیتے ہیں وہ جو آپ کہیں کہ صورت نکال لیتے ہیں کوئی نیا شریف الدین پیرداد آتا ہے کوئی نئی صورت نکال لیتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں وہ تو غیب کا علم ہے نا میں تو ابھی آئین ہے اس میں مجھے جگہ نظر نہیں آتی سہل راستہ اچھا راستہ ہی کہ انتخابات ہوں ملک کو آگے بڑھانے کو میں خلال میں ہر لیول پہ ہر ہماری سیاسی پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف لیا این پی نے لیا پی ٹی آئے کا ہے نون لیگ اگر آپ سمجھدار لوگوں سے بات کریں وہ سب کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیئے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یہ خواہش ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھا جائے سپورٹ کیا جائے ان کو ٹھیک ہے نا ہماری جیوڈیشری میں یہ خواہش ہے تو میرے خواہد میں تمام چیزیں جو ہیں وہ تو جاری الیکشن کی طرف تو کون اس کو مقالف ہے سوائے ایک آمنہ آمنہ کھٹانہ جو ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میں تو چاہتا ہوں جمہوریت پھلے پھلے لیکن جس طرح کے معاملات ہم نے ماضی قریب میں ان چند مہینوں میں دیکھ لی ہیں تو وہاں پہ ہمیں شک و شباہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہی ہیں ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے واسطے یہ نہ سوچا جائے معاملات سپریم پورٹ میں جاتے ہیں کچھ چیز دیکھیں کچھ تیسری چیز دیکھیں آپ جائیں لوگوں کے پاس جانے دیں مخلوق بنا لیں گے اللہ کرے اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے اور اس کے بعد ہم الیکشنز کی جانب جائیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواستے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے پچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ اور یونان میں مہاجرین کے جہاستو حافظے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے بول کی خبر پر ایف آئیے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل دل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے